علاج مالجے پر لگا دینا غیر ضروری طور پر اس کی طرف راغب کر دینا یہ کاروبار بنا دیا گیا ایک فراڈ بنا دیا گیا رات کا کھانا ذرا جلدی کھائیں اور دودھ رات کو ٹائم تین ایج میں دودھ رات کے ٹائم نہ پینائیں جس دماغ نے جو ایکٹیوٹی پندرہ سال کی عمر میں کرنی تھی وہ اسے نو سال کی عمر میں کر دی تو پھر آپ کو مختلف مسائل پھر ہیوانیت بڑھے گی گھڑیاں گل گل کے باہر نہیں آرہی وہ ایک گلینڈ کی ردوبت ہے جو قدرت نے آپ کے اس عزو کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائی ہوئی ہے صرف ان بچوں کا حازمہ ٹھیک کر دی جائیں اور ان کو یہ بتا دیں کہ آپ نے سونہ سیئے صحیح ہے آپ نے رات کھانا جلدی کھانا ہے ان کے معاملات بغیر دعائی کے ٹھیک ہو جاتی ہیں سلام علیکم جی میرا نام قاسم علی شاہ میرے ساتھ انتہائی محترم حکیم احمد سلیمی صاحب موجود ہیں اور اس سے پہلے بھی ایک میری نشست حکیم صاحب کے ساتھ ہو چکی ہے اس نشست کی فیڈبیک سے اور وہ جتنا تیزی کے ساتھ پہلی ہزار ان لاکھوں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا میرا دل کیا کہ حکیم صاحب کے ساتھ ایک بڑی زبردستی ایک مزید نشست ریکارڈ کیجئے آج کی ہماری نشست کا جو موضوع ہے وہ اگر میں سچ کہوں ہم نے ٹارگٹ کر کے یہ باتچیت ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں ینگسٹرز کے لیے والدین کے لیے اور یہ موضوع نوجوانی کے ساتھ جو سارے مسائل جڑے ہوئے اس کے ساتھ جڑتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جو برنڈنگ ہوئی ہوئی ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو اگر میں ڈائریکٹلی ایڈرس کرنا شروع کروں تو شاید وہ چیلنج آئے لیکن ہم بڑے ڈکے چھپے انداز میں بہترین لفاظ کے چناو سے یہ ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ یہ سب کے سب جو ینگسٹرز چیلنج فیس کرتے ہیں یہ ریل بھی ہیں کہ نہیں ہیں کیونکہ اس سے ایک بزنس جنیٹ ہوتا ہے میں بزنس تو نہیں کہوں گا فراڈ کہوں گا کہ بڑی دنیا یہ جو برنڈنگ ساری کی ساری نوجوانی کے مسائل کے ساتھ کر دی گئی ہے برنڈنگ اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اس سے بزنس کرتی ہے پھر ایسی دوائیں بکتی ہیں جس سے کل کل ہاں کو گردے فارغ ہو جاتے ہیں جگر فارغ ہو جاتا ہے کڈنی فارغ ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں ایک بیمار نسل پیدا ہو جاتی ہے مجھے یہ بھی لگتا ہے ایک عرصے سے کیونکہ میں پڑھا رہا ہوں پیشے چوبیس سال سے کہ اتنا انسان کا جسمانی طور پہ غیر صحت مند ہونا بیمار ہونا اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا نفسیاتی طور پہ بیمار ہونا متاثر کرتا ہے اور جب بھی کسی میں ایک لوئی سٹیم پائی جاتی ہے ایک ڈاؤٹ پائی جاتا ہے ایک شک پائی جاتا ہے کہ میں کمزور ہوں میں مکمل نہیں ہوں اور مجھے کسی علاج کی ضرورت ہے یہ چیز اور زیادہ ڈیمیج کرتی ہے حکیم صاحب کا بہت بہت شکریہ بڑی میربانی آپ کو ہم نے زحمت دی حکیم صاحب یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہم نے میوچل انڈرسٹرننگ سے تیع کیا میں چاہوں گا کہ آپ خود ہی آغاز بتائیے کہاں سے بات چیت آپ شروع کریں گے اور پھر کوئی چیز ایسی بھی میں نہیں چاہوں گا جو ہم مس کر دیں آج کی نیشیسٹ کو ہم ایک جامعہ گفتگو کی شکل میں ٹارگٹ کر کے ہم کریں یہ آئندہ ہمیشہ ایک ریفرنس کے طور پر ہے اور ایک ویڈنس کے لیے اور ایک جانکاری کے لیے ہم نے اس آج کی ریکارڈنگ کو آج کی پروگرام کو ہم نے پلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت شکریہ جس موضوع آپ نام لیتے ہوئے بھی تھوڑا سا ہمیں ہیزیٹیشن ہو رہی ہے اور ہمارے معاشرے نے اس کو شجر ممنوع بنا دیا ہوئے بنیادی طور پر جنسیات پوری دنیا میں ہر جب سے انسان پیدا ہوئے اس کے ساتھ یہ معاملات ہیں اور ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ہم دیواروں پہ اخبارات میں اشتہارات کی صورت میں آپ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ نوجوانوں کے مسائل چھوٹی عمر کی غلط کاری ہیں اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں اور ہم ایک طرح سے ایک بیمار نسل کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں بڑی نارمل سی چیزیں ہیں جو قدرتی چیزیں ہیں جو ہر انسان کے ساتھ وہ بستہ ہیں اس کو بیماری بنا کر پیش کرنا اور پھر اس کو جو ہے نا وہ مس گائٹ کرتے ہوئے نوجوانوں کو علاج موالجے پہ لگا دینا غیر ضروری طور پر اس کی طرف راغب کر دینا آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ یہ کاروبار بنا دیا گیا ایک فراڈ بنا دیا گیا اور طب جیسے ایک مقدس شعبے میں ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جو جنہوں نے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی دیکھیں بڑی سمپل سی چیزیں ہیں ایک لڑکی اور ایک لڑکا بلوغت کو پہنچتے ہیں لڑکی کا تو اکثر ماہوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب پہلے دن اسے بچی کو پیریڈ ہوئے ہیں تو وہ اسے پتہ جال گیا ہے کہ بچی کو بچی جوان ہو گئی ہے بزرگ کبھی گھروں میں کہا گیا جس دن میری بچی کو یہ معاملہ ہوت بتانا وہ اس دن سے اس کی شادی کا پلان کرنا شروع کر رہے تھے ہماری اسلامی روایات ہیں اسی طرح جو ہمارا جو لڑکا ہے بچہ جب وہ ٹین ایج میں داخل ہوتا ہے تو اس کو بھی نائٹ فال جسے ہم عام الفاظ میں احتلام کہتے ہیں اب یہ ایک نارمل ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ بچہ جوان ہو رہے ہیں بچی جوان ہو گئی ہے اب وہ یہ ایک فطرتی تبدیلی ہیں انسان کے ایج گروپ ہیں اور ہر ایج گروپ کے ساتھ کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں دیکھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب بڑی تیزی سے بڑا ہوتا ہے اس کا قد بڑی تیزی سے بڑا ہوتا ہے ایک ایج پر آ کر اس کا قد رک جاتا ہے اس کے بعد اس کا قد بڑھنا بند ہو جاتا ہے تو یہ مختلف سٹیجز ہیں اسی طرح جب بچہ بچپن سے نکل کر جوانی میں قدم رہ کر ہوتا ہے تو اس کو ایک انڈیکیٹر کے طور پر ایک معاملہ ہوتا ہے جسے نائٹ فال یا احتلام کہتے ہیں اب یہ اتنا نارمل چیز ہے کی طرف سے کہ بچہ جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے اکثر والدین کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ہم نے اپنے بچے کو کس طرح گائیڈ کرنے ہیں اور پھر وہ جو ہماری روایتی شرموہیا ہے یہ بھی ایک رکاوٹ ہے اس میں بنیادی طور پر کہ والدین اپنے بچوں کو بتا نہیں پاتے کہ جب وہ یقیناً جب بچہ دو دس گیارہ سال کی عمر کراس کر رہے تو اس کو اس قسم کی چیزیں خود بخود پریشان نہیں ہونا ہم نے تو یہ دیکھے اپنی پریکٹس میں کہ والدین خود پریشان ہو جاتے ہیں وہ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی غزہ اس قدر وہ غزائیت والی وہ چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اتنی ہیوی ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں اور اتنی وہ آمتیب کی زبان میں بند اتنی وہ گرم اور غزائیت سے برپور چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمارے ایک روایتی طور پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ رات کا کھانا اور اس کے بعد پھر دودھ پلا کر سلانا یہ چیزیں ہیں ساری سے اور وہ جو بھی تھوڑا بہت بھی اس کا رکھتا ہے نالج وہ یہ جانتا ہے کہ دودھ اس میں رات کو جب پییں گے اور اس عمر میں پییں گے تو پھر وہ تھوڑا سہیوی ہو جائے گا غزہ کے بعد جب اس طرح کریں گے تو ایسے بچوں میں نائٹ فال کی ریشو زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اب ہم کو صرف گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے والدین کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کہیں کہ دودھ صبح کے ٹائم پی لیا کریں رات کو نہ پیے رات کا کھانا ذرا سونے سے دو تین گھنٹے پہلے کھا لے لیٹ نہ کھائے پھر بچوں کے آپ دیکھتے ہیں ہم اکثر کچھ تو سوشل میڈیا پھر بچے موبائل پہ کھیلتے کھیلتے سو رہے ہیں کچھ عجیب سے معاملات جو ابھی ہمارے زفیر زمانہ شروع ہیں اوندے لیٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں تربیت کی ضرورت یہ ہے کہ بچے کو اوندہ لیٹنے سے تو منع کرنا ہے ہم یہ بتانا ہے کہ سونے کی عداب کی ہیں ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خود بھی سوئیں اپنے بچوں کے بھی تربیت کریں تو معاملات خیال ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دو تین چیزیں ایک تو بچہ اوندے نہ سوئے کہ وہ رات کا کھانا ذرا جلدی کھائیں اور دودھ رات کو ٹائم تین ایج میں دودھ رات کے ٹائم نہ پینائیں یہ دو تین انڈکیٹر ہیں یہ استعمال کریں تو وہ جو زیادتی ہے بعض بچوں کو مہینے میں ایک بار بعض کو تین بار بعض کو چار بار اچھا یہ نارمل ہے یہ سارا نارمل ہے سب نارمل ہے اچھا میں حکیم صاحب یاد کرتا ہوں ہمارے زمانہ طالب علمی میں یہ کتاب ہم نے پڑھی ٹین ایج گائیڈ کے نام کہ ڈاکٹر آسف میمو جا سب کی کتاب تھی کمال کی کتاب تھی اب میں نے تو اس کو نہیں دیکھا مارکٹ میں لیکن اس کتاب کو پڑھنے سے خاموشی سے بڑی باتیں جو شاید بڑوں کو بتانی چاہیے تھی ہمیں پتہ لگ گئی آج آپ دیکھتے ہیں بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ والدین اور بچوں میں کمیونیکیشن نہیں ہے اور یہ موضوع اگر بڑے بھلے انداز سے ڈیسٹن انداز سے اس پہ باتچیت کی جائے یہ جائز ہے جائز اپنے بچوں کو گائیڈ کرتا میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ خود گائیڈ کر دیں نہ کہ دنیا کے سارے جاہل وہ ان کو جہالت دے رہے ہوں اس سے بہتر ہے کہ خود آپ گائیڈ کر دیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والد اور بیٹے کی اس موضوع پہ کمیونیکیشن کس حد تک ہونی چاہیے دیکھیں دی ہم جس دین کے پیروکار ہیں ٹھیک ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین آخری وئی مکمل دین اور دین کیا ہے آپ کا پورا ایک کوڈ آف لائف ہے نا تو ہر چیز کور ہوتی ہے ملوہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے دین میں کوئی چیز کور نہ کی گئی ہو ہر چیز کے بارے میں رہنمائی ہے اور یہ اتنا اہم موضوع ہے اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا تھا اس پر رہنمائی ہے اور کوئی نہیں منع کرتا کہ آپ اپنے بچے کو فطرتی جو تقاضے ہیں اس سے آپ سمجھانے سے روکے منع کریں آپ ایک بڑے ہم باتیں کر رہے ہیں ہم کوئی بہت زیادہ گفتگو میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی فاشی والے چیزیں ڈسکس کر رہے ہو یا معاملات کر رہے ہو اس طرح والدین بڑے عدب و عداب کے ساتھ چیزوں کو ایک فطرتی معاملات کے بارے میں گائیڈ کر سکتے ہیں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی اس میں اور ہونے بھی نہیں چاہیے اور بلکہ یہی ایک وجہ ہے جو ہمارا جو وہ ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم تھا اس کی بھی خرابی یہی ہوئی نا کہ وہ اس کا مقصد ہی ہوتا تھا کہ آپ جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے مسائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جب وہ ختم ہو رہے ہیں اس سے ہی مسائل بڑھ رہے ہیں کہ آپ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو والد اور بیٹے کی جو ایک دوستی والا ایک ایلیمنٹ ہے وہ بھی تو ہونا چاہیے نا بہت ضروری والد اپنے بچے کو دوست کی طرح سمجھائے ماں اپنی بیٹی کو دوست کی طرح سمجھائے کیم صاحب جتنا زیادہ یہ ایشو یہ ٹاپک پشلے کوئی تیس چالیس سالوں میں میرا خالق ہے میں نے تو جب سے ہوش سمالیا کوئی تیس سال کہہ لیجئے دیواروں پہ اشتہاروں پہ رسالوں میں اور وہ چیزیں جو فطرتی آپ نے پہلے کہہ دیا انتہائی فطرتی چیزوں کو اس طرح سے پوٹرے کیا گیا ہے کہ یہ بیماری ہیں یہ مسائل ہیں اور اس سے پھر ایک بزنس جنیٹ ہو رہا ہے بڑی دنیا ایسی ہے جس سے کاروبار کر رہی ہے اپنی دوائییں بیچ رہی ہے کیا کہیں گے ان کے بارے میں دیکھیں غیر اخلاقی اور جو ہے نا معاملات تو ہر دور میں رہے ہیں ہم نے کئی دفعہ اپنی پرانی کتابیں جو بہت کئی سو سال پہلے لکھی گئی ہیں ان میں بھی ان معاملات کا ذکر بلتے ہیں اور یہ زہر ہے کہ جب کمیونکیشن کے ذرائب بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملات جنہ بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں ہر دور میں کہیں نہ کہیں مسئلہ تو تھا اچھا یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم زہر ہے کہ جب ایک چیز بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے پھر اس کی جو ایک نارمل ویلی ہوتی ہے جب وہ نارمل سے زیادہ ہو جائے تو وہ بیماری کی طرف چلی آتی ہے جو بھی ہمارے طبعی عوامل ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں اگر آنکھ سے صحیح نہیں نظر آ رہا بعض اوقات دو دو نظر آتے ہیں آپ آنکھ سے ایک نظر آنا چاہیے ہیں دونوں آنکھوں سے ایک چیز ایک سید قاسم علی شاہ نظر آنا چاہیے جب یہ آنکھیں دو دو چار چار قاسم علی شاہ دے گئے تو یہ بیماری ہے نا بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ کچھ معاملات ہیں جو طبعی طور پر ہونے چاہیے جب یہ زیادہ ہو گیا تو پھر مستند معالج سے رجوع کرنا چاہیے اس کا جیزہ لینے چاہیے ایسا کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ یہ کوئی بھی چیز اس طبعی معاملات ہوتے ہیں ہماری جسم میں ہو رہے ہیں وہ کسی آرگن سے متعلق ہیں اب اس آرگن کے پیچھے کچھ ہارمونز ہیں کچھ دیگر عوامل ہیں ان سب کا جیزہ لینا پڑتا ہے بعض اوقات ہمیں لوگوں کو زیادہ غزہ بدانی پڑتی ہے بعض اوقات ان کی غزہ کم کرنی پڑتی ہے تو یہ چیزیں ہیں جب یہ ڈسکس کریں اور مستند لوگوں سے بات چیت کریں تو پھر اس کے والے سے پراپر گائٹ ہونا چاہیے تو یہ جب یہ جب یہ ایک گریہ آتا ہے تو پھر کاروباری لوگ دھوکے باز فراڈیے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ہر دور میں ہوئے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں میں پوچھنا چاہوں گا کیا نقصانات ہوتے ہیں جب ایک نوجوان کچھ سے جا کے کسی سے کوئی میڈیسن لیتا ہے دوائی لے لیتا ہے چند دن پہلے جو ساری مارکٹ ہے پنسار کی ساری مارکٹ ہے وہاں سے ایک دوست آئے ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہیں آکے نا وہ شرما کے کہتے ہیں کہ ہم ایک مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ریڈی جو دوائییں پڑی ہیں بغیر کسی پراپر ڈائیگنوزٹک کے سمجھے بغیر میڈیکل سٹورز پہ پنسار کی مارکٹ میں یہ چیزیں بکتی رہتی ہیں نقصانات کیا کیا ہو رہے ہوتے ہیں یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور کیونکہ ہم پریکٹس کرتے ہیں میں ہم نے خود دیکھا کہ ایسے ایسے لوگ آتے ہیں نوجوان اور بڑی عمر کے لوگ بھی وہ کاؤنٹر پہ کھڑے ہوئے لڑکے سے کہتے ہیں کہ کوئی دوائی بتا دیں وہ کہتے ہیں اندر حکیم صاحب بیٹھے ہیں وہ ان سے بشورہ کر لیں کہتے ہیں نہیں جی آپ بتا دیں دوائی یہ علمی ہے یہ علمی ہے اچھا اب معاملہ یہ ہے ایسے جو ہم یہ بات کر رہے ہیں جس طرح احتلام ہے یا کچھ نام اور ہیں جریان ہے یا اس طرح کچھ اور چیز سپر سنسٹیوٹیز قابط وغیرہ کے معاملات ہیں یقین جانئے ہیں صرف ان بچوں کا ان لوگوں مریضوں کا حازمہ ٹھیک کر دیا جائے نا ان کے ڈیجیشن کے معاملات ان کی کبز شبز ٹھیک ہو جائے اور ان کو یہ بتا دیں کہ آپ نے سونہ صحیح ہے آپ نے رات کھانا جلدی کھانا ہے ان کے معاملات بغیر دوائی کے ٹھیک ہو جاتے ہیں ہماری ٹیپ بھی یہ بتاتی ہے ہماری ٹیپ بھی کہتی ہے کہ سب سے پہلے جو کوئی مریض آتا ہے اس کو آپ نے اس کی غزاب ٹھیک کرنی ہے اس کو معاملات ٹھیک کرنی ہے اس سے اگر مریض ٹھیک نہ ہو پھر دوائی کی طرف جانا ہے پھر کوئی تدابیر اختیار کرنی ہے یعنی کہ پہلا فیز ہم چھوڑ کے اچھا وہ مریض کی اپنی چوائی سے وہ ڈریکٹ جا رہے ہیں پنسار سٹور کے پاس مجھے کوئی دوائی وہ مغلص دے دیں مجھے کوئی اچھا اس سے پہلے بچارہ حازمی کا شکار ہوتا ہے غرابی کا کیونکہ نورملی ایسے بچے جو اس قسم کا غلط ریٹریچر پڑتے ہیں جو میس گائیڈ کر رہے ہیں اس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اب وہ مید دیکھا گیا بچے نفسیاتی الجنوں کا شکار ہو رہے ہیں اب اس ایج میں جہاں بچے کو کوئی فکر نہیں ہوا کرتی تھی اب اس ایج میں وہ اپنی شادی کے بعد کے معاملات سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں کیا بنے گا کیا بنے گا میں کیا کروں گا اب یہ میں کیا اور وہ بات کریں جو ڈر اور خوف بٹھا دیا گیا ہے وہ جو رونگ نمبر ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے نا اس سے خرابی پیدا ہو رہی ہے بچے کو نورملی مطلب یہ ہے کہ اور پھر اوپر سے ہماری جو ڈائٹری ہے بٹھ سے یہ برگر شوارما پیزا اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ جنک فوڈز ہیں اب یہ ساری ریفائنڈ فوڈز ہیں جو میں اگر جملہ بولوں کہ خلاف فطرت ہیں فطرت کیا کہتی ہے کہ آپ رو حالت میں جو چیز ہیں وہ آپ کی بوڈی کے زیادہ قریب ہے اس میں فائبر ہے ریشہ ہے چوکر سمیت جو ہے وہ گندم کاٹا ہے وہ اگر کھائیں تو آپ کو کبز نہیں ہوگی آپ اسی طرح فائبر سبزیاں پھل سلاد وغیرہ کھائیں گے تو وہ آپ کا جو بلکل آپ کا جو یہ آنتیں ہیں بلکل عرصانی سے کلیر ہو جائیں گی ٹاکسنز جس میں جمع نہیں ہوں گے آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں بنیں گا آپ بڑی اچھی گروت کے ساتھ آگے بڑیں گے جب آپ بہت زیادہ ریفائنڈ چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو فطرت کے خلاف چلے گئے پھر اس قسم کی مسائل جنم لیتے ہیں جو آپ کے حازمہ آپ کے قبض کے مسائل پھر آپ کے آگے جا کے کولیسٹرول اور پھر یورک ایسرڈ اور اس طرح کی بلڈ پریشر پھر بہت سارے جو ایسے مسائل ہیں جو زندگی بار پر جنگ آپ کو واسطہ رہے ہیں اچھا حکیم صاحب ایک ایسا اسی موضوع اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری ہے نگاہوں کی حفاظت بڑی ضروری ہے وضو کی حالت میں رہنا بڑا ضروری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل یہ بھی کہا جاتا ہے کسی سپورٹس کی ایکٹیوٹی میں کسی کھیل کود میں حصہ لو تاکہ آپ کا کانفیڈنس بہا لو اور آپ جسم میں اگر تباہ نہیں ہے تو آپ خود ہی خود کو بہتر محسوس کرو گے آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی ایکٹیوٹی سے نوجوان کیا کیا خود سے کریں یعنی خوراک کا موضوع آپ نے ڈسکس کر دیا سونے کی جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے وہ بھی آپ نے تھوڑا سا ڈسکس کر دیا میں چاہوں گا اپنی زندگی میں کن عداد اتوار کو اپنایا جائے تو ہم اس قسم کے جو واہے میں ہیں ان سے بسکتے ہیں اور سب سے بڑھ کے خدا نہ خواستہ جو مسائل بھی ہیں جو بیماری بھی ہیں ان سے دور رہ سکتے ہیں اٹھ سا بات یہ ہے کہ ہمارے ہیں ہم جو یورپ سے امریکہ سے چیز آتی اس کو زیادہ اڈاپ کرتے ہیں جو ہمارے اپنے پاس چیز ہیں اس پر غور ہی نہیں کرتے ہیں میں ابھی وہاں پہ میں عمرہ کے سعادت کے لیے وہاں پہ گیا تو وہ امام صاحب سے ملاقات ہو وہاں یہ بات ہم کر رہے تھے یہ وبا کے حوالے سے وبا کا چودہ سو سال پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترکبت آیا تھا کہ جس علاقے میں وبا پھیلی ہو وہاں سے لوگ باہر نہ جائیں اور باہر سے اس علاقے میں نہ آئیں آج WHO نے سٹینڈرز کو بنا دیا ہے ٹھیک ہے ہماری بات تھی ہم کس کس کو سمجھ نہیں آئی ہمارے نبی نے فرمایا ہم نے اس کو اسی طرح پروپوگیٹ ہی نہیں کیا WHO نے انڈورز کر دیا تو اب یہ WHO کا پیرامیٹر بن کے ہمارے سامنے آئے سیم اسی طرح میڈیٹیشن اب لفظ سنتے ہیں سوشل میڈیا پر ذرا انگریزی کے لفظ بڑے اچھے سنے جاتے ہیں میڈیٹیشن یوگا آپ دیکھیں یوگا میں جتنے بھی آسن ہیں سارے نماز سے ملتے جلتے ہیں اکثریت کی آپ بات کریں چلو ہنڈر پرسن نہیں کہتا اکثریت جو آسن یہ یوگا میں یوز کی جاتے ہیں ہماری نماز ہیں اب لوگ کہتے ہیں یوگا سے آپ کا عمر بڑھتی ہے یوگا سے آپ سارا دن پرسکون رہتے ہیں یوگا سے آپ تو یہ سارا کچھ نماز میں موجود ہیں ہماری تربیت بسیقلی مسئلہ یہ بن گیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو نہ دین پہ لگا سکے نہ وہ صحیح دنیا سے کھا سکے یہ خرابی تو ہوئی ہے ہم ایک معاشرہ نہیں بن سکے ہم ایک قوم کی طور پر نہیں اوپر سکے تو میری تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہی سب کو جو دیکھنے سننے والے ہیں کہ یہ ہے کہ بچوں کو اپنی جو دینی معاملات ہیں اس کی طرف لائیں اس میں ذہنی سکون بھی ہے برائیوں سے بچت بھی ہے نماز بہت سارے معاملات کا حل ہے اس کے نماز کے اندر جو آپ قیام کرتے ہیں جو رکوع کرتے ہیں جو سعیدہ کرتے ہیں رکوع کرنے سے آپ کے موروں کے مسائل سعیدہ کرنے سے آپ کے یہ تھائز اور ٹانگوں کے مسائل اور آپ کے قیام کرنے سے یہ سارے چیزیں آپ اگر اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو آپ کے صحت کے لیے بڑی فائدہ مند چیزیں ہیں ایک تو اس طرف آنا چاہیے دینی رجحان آپ کا بڑھنا چاہیے پھر جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں ان کی طرف آپ کو راغب ہونا چاہیے پھر سب سے ضروری چیز ہمیں رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی آزت بنانی چاہیے یہ لائف سٹائل میں امپورٹن بہت امپورٹن ہے ملکہ آج اگر میں بڑے مسائل میں اسے ہیلتھ کے اگر میں کوئی مسئلہ سمجھ دیکھ رہا ہونا وہ یہ ہے کہ رات کو بہت لیٹ سونا اور صبح بہت لیٹ اٹھنا یہ آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوگا ہے اور یہ ہماری آغاز ہماری صبح کا آغاز صبح فجر کی نماز کے ساتھ ہونا چاہیے اور جگر مذہب کے لوگ بھی سن رہے ہیں ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ ہے کہ صبح ارلی جب سورج کی پہلی کرنے نکلتی ہیں اس کے ساتھ ہماری آنکھ کھل جانی چاہیے اور اس وقت جو پھر آپ باہر نکلتے ہیں اور اکسیجن لیتے ہیں وہ آپ کی ہیلتھ کے لئے بڑی ضروری چیزیں ہیں یہ آپ کے اور یہ جو لوگ مختلف جنسی مسائل کی ویسے پریشان رہتے ہیں میں یقین جانی ہیں آپ کے پروگرام کی وساط سے ان کو ایک میسے ہی دینا چاہتا ہوں ان کے پاؤں میں ان کے اسی فیصد مسائل کا آل ہے اچھا جی بلکل لمبے لبے سانس لیں پیدل چلنا شروع کریں روزانہ تیس منٹ واک کر لیں ان کے بہت سارے جو یہ صحت کے حوالے سے جنسی مسائل ہیں وہاں ہو جائیں گے واک سے ہی صرف بلکل میں بڑے یقین سے اور بڑے جو نا وہ کانفیڈنس سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ صرف یہ کر لیں بہت سارے مسائل آل ہو جائیں گے صحیح دی کیونکہ اس میں بہت سارے ٹیکنیکل معاملات آج کا حکیم صاحب بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ جو انٹرنیٹ ہے اس نے بلزت گناہ کو آسان کر دیے اور ایسی چیزیں بڑی آسانی سے بچے دیکھنے لگ پڑتے ہیں میں اکثر وہ ابنہ زمانہ طالبی میں یاد کرتا ہوں ہمیں واقعہ تھا حکیم صاحب میٹرک تک نہیں پتا تھا کہ بچہ پیدا کیسے ہوتا آج آپ دیکھئے کہ چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہوتا ہے گھر میں اگر کوئی پیٹا تھا وہ کہتا ہے جی پریگرنڈ ہے یعنی اس کا جو نالج ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اچھا اب یہ جو ساری سائٹس ہیں جس پہ بے شمار ایسی چیزیں پڑی مئی ہیں جن کو دیکھنے سے آنکھوں کا گناہ بھی ہے خیال پڑا گندہ ہوتا ہے نیت گھوٹی ہو جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسے بچنا کتنا ضروری ہے جنسی صحت کے لیے یعنی اگر آپ دوز جیسے مثال آپ نے خوراک کی بات کی میں جو موضوع ہے وہ اس طرح دیکھے جانا چاہوں گا کہ خوراک سے جسم پہ اثر پڑھا ہے جو خوراک ہم اس ذہن کو دے رہے ہیں اگر اس کو گندی خوراک مل گئے گاربی جن گاربی جاؤٹ تو وہ اس کو اچھی خوراک دینا کتنا ضروری ہے اور اس طرح کی چیزوں سے آوائیڈ کرنا کتنا ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں ہر چیز کا ایک ایج ہوتی ہے اور جب آپ اس ایج میں جس ایج میں ان چیزوں کو آوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے نا میں لہا اب فرض کیا بچہ بالغ ہی نہیں ہے اور وہ بلوگت واری ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس کے ذہن پہ کیا اثر ہوگا ٹھیک ہے وہ پھر بڑی تیزی کے ساتھ بلوگت کی طرف بڑھے گا مائیں پریشان ہیں کہ ہماری بچوں کو ارلی جانب وہ منسٹریشن سٹارٹ ہو رہی ہے والدین پریشان ہیں کہ ہمارے بچوں کو جلدی نائٹ فال ہونا شروع ہو گیا ہو گیا تو اس کے پیچھے یہ وجوہات ہیں نا یہ جو آپ کا پورا یہ سسٹم جو دماغ آنکھوں کے ذریعے آپ کے دماغ کو میسج جا رہا ہے پھر جس دماغ نے جو ایکٹیویٹی پندرہ سال کی عمر میں کرنی تھی وہ اس نے نو سال کی عمر میں کر دیا چھے سال کی عمر میں چلو کر دیا تو پھر آپ کوئی مختلف مسائل پھر ہیوانیت بڑے گی پھر انسانیت کام ہوگی اس طرح کہ پھر وہ جو ایٹیچوڈ ڈویلپ ہوگا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک تو والدین اکثر خار سارے مائری نے نفسیات بھی بار بار اس طرف ترغیب دیتے ہیں کہ جب بچے اکیلے بیٹھے ہو تو ان کو منیٹر کیا کرے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں کون سی سائٹ دیکھ رہے ہیں تو اس پہ احتیاط ہونی چاہیے ہم نالج کو رسٹرکٹ تو نہیں کر سکتے مگر ہم کم از کم دیکھیں دنیا نے جو یہ کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی ایج گروپ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ کس ایج گروپ کے لیے نالج ہے ٹھیک ہے نا تو وہ حالانکہ وہ ان ساری چیزوں سے عداد ہیں مگر انہیں ایتکس کا پتہ ہے پبندی یا اس طرح کی پبندی نہ کہیں ایک اس کو ایک حد تو لگائیں نہ کہیں نہ کہیں کہ اس طرح کی چیزیں وہ نہ دیکھ رہے ہوں کیونکہ اس سے آپ کی نہ صرف نفسیاتی ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے پھر آلٹی میٹلی آپ کی جسمانی صحت کی طرف بھی معاملات جاتے ہیں اور آگے جا کے پھر لانگ ٹرم آپ مختلف مسائل کا شکار لیتے ہیں میں حکیم صاحب دو عصوں کے ساتھ اس کو اختتام کی طرف لے کے جانا چاہوں گا اگر والدین محسوس کریں کہ ان کے بچے بالخصوص میں میلز کی بات کروں گا بیٹوں کی بات کروں گا انہیں محسوس ہو کہ یہ کوئی نارمل چیزیں نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا قدم وہ اٹھائیں تو اپنے بچوں کو وہ ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ ایون جنسی طور پہ صحت مند رکھ سکتے ہیں انہیں ایک دو تین چار سٹپ خود کیا اٹھانے چاہیے ایک تو تو آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچوں میں مٹاپہ بڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کچھ جو جنسی آزائیں وہ بچے والدین پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ وہ جنسی آزائ کا کم رہ جانا وہ مٹاپے کی وجہ سے ہے تو ایسے والدین یہ اکثر ہم نے کیونکہ بڑی ریشو بڑھ رہی ہے اس کی ہمارے پاس مریضہ آتے ہیں تو ایسے والدین اپنے بچوں کا اس عمر میں ویڈ ٹھیک رکھنے کی کوشش کریں ان کی ڈائیٹری ہیبرٹس پہ کنٹرول کریں ان کو بہت زیادہ جو یہ جو میں نے کہا نا کہ رفائنڈ فودز جو برگر شوارما پیزا اور بہت ساری چیزی چیزیں جو ہے وہ بند کریں ان کو فائبرز پہ لگائیں ہم نے دیکھا بچوں کوئی پھال کھائیں کوئی پھال وہ ایسیٹیٹ کرتے ہیں دودھ پینا وہ ان کو عجیب لگتا ہے صبح کا ٹائم دودھ دیں ان کو پھلوں پہ سبزیوں پہ لگائیں مٹاپا کام کریں اور پھر یہ ہے کہ ان کو جو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اگر بچوں کو ایسے مسائل ہوں تو مستند معالج سے رابطہ کریں اور آج مستند معالج موجود ہیں وہ اسے ہی گائیڈ کر لیں گے بعض اوقات صرف غزائی تبدیلیوں سے معاملات حال ہو جاتے ہیں کہیں کوئی دوائی کی ضرورت ہے تو اس کی استعمال کی جائے سے ایک نوجوان ہمیں سن رہا ہے حکیم صاحب آپ نے کئی چیزیں تو بتا دی میں پھر بھی چاہوں گا ترتیب سے ایک دو تین چار ایسی اہم چیزیں اگر سننے والا سمجھ رہے کہ اس کے ساتھ کچھ مسائل ہیں تو وہ کن چیزوں کو نارمل سمجھے اور کن چیزوں کے بعد اس کو رجوع کرنا چاہیے کنسلٹ کرنا چاہیے گارڈنس رہنی چاہیے اور خدا نہ خواستہ اگر وہ اسے لگتا ہے کہ جی میں بہت ہی بیمار ہو جکا اور میں ویسے اکثر اس طرح کی چیزیں جب سنتا ہوں تو وہ لوگ ذہنی دور پر بیمار ہوتے ہیں اصل میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیا کرنا چاہیے ایک تو جن نوجوانوں کو نائٹ فال ہوتا ہے اور وہ ہفتے میں ایک دفعہ ہو جاتا ہے مہینے میں چار دفعہ ایمن کے پانچ دفعہ بھی ہو جاتا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس کی ریشو میں زیادتی ہوتی ہے تو پہلا کام وہ خود کریں کہ وہ اپنا جس نے ہم نے پہلے بتایا کہ وہ ہوندیں ہونہ سوئیں رات کا کھانا جلدی کھائیں رات کو دودھ نہ پییں یہ دو تین تبدیلیاں کر لیں اس سے انشاءاللہ ان کی ریشو کم ہو جائے گی اپنی کچھ بہت زیادہ غزائیت والی چیزیں کھاتے ہیں تو وہ زیادہ کم کر دیں ایک تو یہ دوسرا ایک چیز اور ہوتی ہے جو آپ کا پشاپ کے ساتھ کچھ وائٹ رتوبت آنے شروع ہو جاتی ہے اچھا یہ بھی ایک حد تک نارمل ہے بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے جب اس کی ریشو میں بھی زیادتی ہونے شروع ہو جائے تو پھر آپ کو کوئی یوٹی آئی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ کوئی یونیڈی ٹریک انفیکشن ہو سکتی ہے آپ کو کدا نہ خواستہ کوئی پتھری کا مسئلہ کوئی رید کے ذرات جو ہمارے یہ بیلٹ ہے اس میں گردے کے پتھری کے بہت سارے مسائل ہیں گردے کے مسائل تو اس کو اس کو ذرا اس حساب سے دیکھنا چاہیے کہ کوئی انفیکشن وغیرہ تو نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے یہ وہاں پہ خراش پیدا ہوئی ہے اور وہ رتوبت وغیرہ آنے شروع ہو گئی ہے اس میں بھی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کوئی آپ کی آپ کھرکیں نہیں نکل رہے ہیں آپ کی ہڈیاں گل گل کے بارے نہیں آ رہے ہیں ہڈیاں گل گل کے بارے نہیں آ رہے ہیں وہ ایک گلینڈ کی رتوبت ہے جو قدرت نے آپ کے اس عزو کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائی ہوئی ہے وہ اس کو اس خراش سے اس کے ضرر سے بچانے کے لیے وہ قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے بعض اوقات وہ زیادہ بن جاتی ہے وہ بھی آپ کی پروٹیکشن کے لیے زیادہ بن رہی ہے یہ ذہن میں رکھیں یعنی کہ وہ نارمل ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی بعض اوقات جو زیادہ نکلتی ہے تو وہ آپ کی وہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے نہیں کر رہی ہے تو اگر وہ بہت زیادہ نکلنی شروع ہو گیا تو اس کے لیے آپ ماہر مولی سے رجوع کریں وہ آپ کا کوئی یوٹی آئی کا مسئلہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے یا کوئی اور مسئلہ ذرات ہے تو ایک تو یہ پانی مناسب پیئے ٹھیک ہے اور جو قدرتی مشروبات ہیں دودھ لسی اس طرح کے مشروبات پینے چاہیئے اور اس طرف جان کیونکہ یہ اس ایج میں اس کی فیزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو پسینا وغیرہ بھی آتا ہے تو ان نوجوانوں کو اپنے پانیشانی کا استعمال میں مناسب استعمال رکھنا چاہیے بہت زیادہ چکنائی والی چیزیں بہت زیادہ اگر کھاتے ہیں تو پھر اس کو ورک آٹ کریں اس کو پھر اس کو فیزیکل آپ کا ایکٹیویٹی ہونی چاہیے نہیں تو اگر ایسی فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہیں تو پھر چکنائی کا استعمال اس دن کام رکھیں انڈے کا استعمال الٹرنیٹ کیا کریں ہمیں آج کل سٹڈیز تو بتاتی ہیں کہ ایک دو انڈے دیلی کھانے چاہیے مگر ہمارے انوائرمنٹ میں جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں اس میں الٹرنیٹ دیلی میں کبھی دہی کے ساتھ ناشتہ کریں کبھی انڈے کے ساتھ کریں کبھی گھر میں جو ہمارے روایت تھی رات کو بچوہ سالن اسے گرم کر کے وہ کھائیں اس طرح ایک الٹرنیٹ کھائیں گے تو انشاءاللہ اسی صحیح صحیح دے گی پھل کھانے کی پھل کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دو غزاؤں کے درمیان ٹھیک ہے نا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اس کے درمیان دس گیارہ بجے دوپہر اور رات کا کھانے کے درمیان چار پانچ بجے پھل کھانے کا بہترین ٹائم ہے یہ پھل کھانے کی عادت بنائیں یہ بھی آپ کے بہت سارے مسائل موسیقی